سائفر کیس پہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید بامشکت کی سزا سنا دی گئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی موجود کی میں زبانی مختصر فیصلہ سنایا تین سو بیالیس کا سوال نامہ دیا گیا تو دونوں نے کہا اپنے وکلا کے غیر موجودگی میں کیسے بیان ریکارڈ کرائیں جج نے کہا آپ کے وکلا حاضر نہیں ہو رہے آپ کو سٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل دیے گئے سائفر کیس میں سرکاری وکیلے صفائی کی تقرری اور اس کے بعد کی عدالتی کاروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج سرکاری وکیلے صفائی کی تقرری اور اس کے بعد کی عدالتی کاروائی کل ادم قرار دینے کے استعداء بیریسٹر گوھر کی کارکنوں سے پر امن رہنے کی اپیل علی زفر نے کہا اس کیس میں انصاف کی دھجیاں اڑائی گئیں سابق وزیراعظم کو سزا ملنا قانونی معاملہ ہے امریکہ کا سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا پر رد عمل واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میکتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا قانون کے مطابق فیصلہ کرنا پاکستانی عدالتوں کا کام ہے امریکہ پاکستان میں جمہوریت کی بقا چاہتا ہے ایسا جمہوری عمل ہو جس میں تمام جماعتیں قانونی اور جمہوری قواعد و زوابط کا خیال رکھیں پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے امریکہ پاکستان میں صاف چفاف انتخابات چاہتا ہے صورتحال مانیٹر کرتے رہیں گے مچ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن تین خودکش حملہ آوروں سمیت نو دہشتگرد جہنم واصل تین زخمی آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلی میں چار جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا گزشتہ رات بلوچستان میں مچ اور کولپور کامپلیکس پر دہشتگردوں کے حملوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پسپا کیا آئی ایس پی آر کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مربوط انداز میں آپریشن کیا موثر جوابی کاروائی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے عظم کا ثبوت ہے ملکہ کوحسار مری میں موسم سرما کی پہلی برفباری پہاڑوں نے سفید چادر اولی بادیاں سفید ہو گئی برفباری کا سلسلات چار روز تک جاری رہ سکتا ہے میکمہ موسمیات کی پیش گوئی سل انتظامیہ کے ایر بائزری جاری سیاہوں کو مری آمد سے قبل موسم سے اگاہی حاصل کرنے کی ہدایت گاڑیوں میں ٹائر چین لازمی استعمال کریں ملکہ بالائی علاقوں میں برفباری میدانی علاقوں میں موسم عبرالود کہیں بارش تو کہیں بوندہ باندھی سیاہتی مقامات وادی کاغان ناران اور شگران نے سفید چادر اولی ناران میں ایک فیٹ سے زائد برف پڑ چکی سیاہوں نے وادیوں کا رخ کر لیا لاہور میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے خوشک سالی کا خاتمہ اسلام آباد میں بھی بادل برسے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش متعدد علاقوں میں بجلی کے فراہمی موطل ہر ظلم سہا لیکن قومی راز فاش نہیں کیے اس نے اقتدار جاتا دیکھ کر ملک پر حملہ کر دیا ایسے گھناؤنی سازش کی کہ قومی سلامتی کو دعو پر لگا دیا نواز شریف کا حارونہ آباد میں جلس سختہ کہا ہم ایٹمی دھماکے کرتے ہیں یہ شہیدوں کے مجسمیں جلاتے ہیں تبدیلی نے پاکستان کا یہ حشر کر دیا کہ پانچ روپے کی روٹی آج پچیس روپے میں ملتی ہے میرے دور میں چیزیں سستی اور عوام خوشحال تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی دور سب سے کرپ تھا ساکیب ڈیسار بتاؤ کیوں اسے صادق اور آمین کا سٹائٹیفکیٹ دیا بانی پی ٹی آئی نے سنگین جرم کیا جھوٹا کاغذ لہرا کر کہا سازش ہوئی ان سے وہی سلوک ہونا چاہیے جو کسی دہشت گرد کے ساتھ کیا جاتا ہے مریم نواز کہتی ہے کیا کوئی سیاسی جماعت اپنے کارکنوں کو دہشت گردی کی تربیت دیتی ہے کیا وہ قومی سلامتی اور سیکیورٹی اداروں پر حملوں کی تربیت دیتی ہے آفرین ہے نواز شریف پر جس نے جیلیں بھکتیں سازشیں برداشت کی لیکن قومی سلامتی پر آنچ نہیں آنے تھی یہی فرق ہے نواز شریف اور ان کے دشمنوں میں نواز شریف کو سزا دینے والے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے لاہور میں جلسے سے خطاب میں کہا مناثرے کا خواہش مند بتائے کیا انہوں نے اپنے سطوبے میں آرنچ ٹرین چلائی دانش تکول بنائے مریم نواز آج ناروال میں خطاب کریں ملک خطرے میں ہے لیکن رائے ونڈ والے ہوں یا کوئی اور انہیں اس کے احساس نہیں بلاول بھٹو کا ڈیرہ اسمایل خان میں جلسے سے خطاب بولے صرف پیپلز پارٹی اس ملک کے مسائل حل کر سکتی ہے اور کسی جماعت میں یہ اہلیت نہیں بانی پی ٹی آئی مقابلے سے آؤٹ مولانا ووٹ بھی مانگنے نہیں آئے مقابلہ صرف تیر اور شیر میں ہے ایک انٹرویو میں کہا نہیں چاہتا جن چیزوں سے ہاں ماضی میں گزرے پی ٹی آئی والے ان سے گزریں بانی پی ٹی آئی ایمپائر کی انگلی کے سواس سیاست نہیں کر سکتے ٹیرمن پیپلز پارٹی آج مالکن کی تحصیل بٹ خیلہ میں کارکنوں کا لہو گرمائے کے بانی پی ٹی آئی جس ادارے کا حوالہ دیا کرتے تھے اس ادارے کی رپورٹ ان کے خلاف آئی کرپسن دوہزار اٹھارہ کے بعد بڑھی اور میرے سولہ ماہ میں کم ہوئی شہباز شریف کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب کہا ایک مہربان روز مجھے مناظرے کا چیلنج لیتا ہے اس سے کہتا ہوں کیا اس صوبے میں آکر مناظرہ کروں جس کے سکولوں پر شدیئے نہ پنکھے بچوں کے بیٹھنے کے لیے ڈیسک بھی نہیں ہے رازنپورشا مہت من جاگ کے اسپطالوں کا دوسرے صوبوں کے اسپطالوں سے مقابلہ کر لیں تو پھر مناظرہ بھی ہو جائے گا مناظرہ یا مواصنہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے بلاول بھٹو نے ٹوئٹ کیا ایک اور دن گزر گیا نواز شریف نے ابھی تک مباحثے کے دعوت قبول نہیں کی لگتا ہے چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہتے ہیں وہ بحث میں میرا سامنا کرنے اور عوام کو الیکشن کے دن انتخاب کا موقع فراہم کرنے کے لیے بستل ہیں شہباز شریف نے جواب دیا ایک مہربان نے کہا لاہور میں پانی نہیں آتا کراچی میں تو آج بھی پینے کا پانی ٹینکر سے ملتا ہے لاہور میں ٹینکر کے پانی سے سڑکیں صاف ہوتی ہیں نواز شریف کو موقع ملا تو کراچی میں ٹینکرز ختم ہو جائیں گے پانی نلکوں میں آیا کرے گا آپ کو گیس ملے میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی تکلیفوں کا مجھے احساس ہے مجھے جنگلوں کا احساس بھی ہے انشاءاللہ ہمیں طاقت دے گا کہ ہم کو آپ کو گیس دیں گے اور ہر سہولت جو آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں میں میڈیکل کالیج اور یونیورسٹی کی بات کر رہا ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے ہم نے پہلے بھی ملک کو بچایا آپ بھی بچائیں گے آصف علی زرداری کا کہہوٹا میں جلسہ عام سے خطاب کہا اسلام آباد بالوں کو کہہوٹا کا راستہ بھی نہیں مالو ہم اس علاقے میں سڑکے بنواؤں گا گیس دوں گا آپ لوگ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں یہاں میڈیکل کالیج اور اسپتال بھی بنائیں گے پیپلز پارٹی نے غریب اور عوام دوست منشور دیا پاکستان کو ترقی کی راہ پر لانے کے لیے بلاول بھٹو کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوں گی آصفہ بھٹو کا بدین میں کارکنوں سے خطاب کہا وعدے کے مطابق حکومت میں آ کر تین سو یونٹ تک بجلی مفت دیں گے بہتر معاشی پالیسز لاکر ملک سے غربت کا خاتمہ کریں گے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کا تین سو بیالس کا بیان ریکارڈ بالی پی ٹی آئی کا تین سو بیالس کا بیان آج ریکارڈ کیا جائے گا عدالت نے ملزمان کے صحفائی کے گواہوں کی فیرست قلب کر لی بانی پی ٹی آئی کی سزا پر دکھ ہوا لیکن انہوں نے جو کام کیا سزا لازمی تھی جہانگیر ترین کا ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا ٹرائل قانون کے مطابق ہوا ہے اور فیصلے کا احترام کرتے ہیں کسی بھی قوم اور ملک کی بنیاد معیشت ہے نواز شریف اور شہباز شریف سے مل کر معیشت کو بہتر بنائیں گے آبادی کو صحیح معنوں میں قابل بنائیں گے تو ملک امیر ہو سکتا ہے سراج الحقہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا پر افسوس کا اظہار کہا کہ اس کی سماعت کھلی عدالت میں ہوتی تو عدل کے تقاضے پورے ہوتے امیر جماعت اسلامی کا سائفر کیس پر آزاد اور غیر جانبدار کمیشن کے قیام کا مطالبہ بولے حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے ایک سازش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ایم کیو ایم پاکستان کی اس انتخابی مہم میں پرواز کو روکا جائے بڑے رو اور جاگیر داروں کے پیڑ غنڈوں نے حملہ کر کے گھات لگا کر ہمارے چھ ساتھیوں کو شہید کیا ایم کیو ایم کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا انتخابی مہم سے روکنے کی سازش ہے چہہدہ کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے فاروق ستار کی پریس کانفرنس کہا ہم ووڈ خالد مقبول مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کے لیے نہیں قوم کے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے مانگ رہے ہیں آٹھ فروری کو ایم کیو ایم کا ڈنگ کا بچے گا کنوینر خالد مقبول کی سربراہی میں ایم کیو ایم وفت کی گورنر کامران ٹسوری سے ملاقات چہر کے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال گورنر نے کہا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں نازمہ بعد میں ایم کیو ایم کارکون کے قتل کی غیر جانب درانہ تحقیقات کی جائیں تنقیز سے فرق نہیں پڑتا ہم آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں صحافیوں کی ہرائسمنٹ سے مطالق اسود نوٹس کی سمات میں چیف جسٹس کے ریمارک صحافتی تنظیموں نے شکایات کی عدالتی حکم کے باوجود ایف آئی اے نے نوٹس واپس نہیں لیے چیف جسٹس نے کہا صحافیوں نے تو کوڑے کھائے ہیں جیل بھی گئے آپ کو ایک نوٹس پر اعتراض ہے ایٹورنی جنرل نے کہا کل جو یقین دہانی کرائی اس پر قائم ہوں عدالت نے سمات کا حکم نامہ لکھوا دیا حکم نامے کے مطابق ایٹورنی جنرل نے انتخابات تک صحافیوں کو جاری نوٹس پر کارروائی موخف کرنے کی یقین دہانی کرائی الیکشن کے بعد نوٹس دوبارہ جاری کیے جائیں گے سمات مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتبی اسلام آباد میں پیٹرولیم کانفرنس دوہزار چوبیس کا انعقاد نگران وزیراعظم انوار الحاق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی خصوصی شرکت سبائی وزراء اعالی وزیر طوانائی سیکریٹری پیٹرولیم حکومتی نمائدے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کار بھی شریک انوار الحاق کاکڑ نے خطاب میں کہا پاکستان کو قدرت نے بے پناہ قدرتی وسائل سے نواز رکھا ہے آف شور اور آن شور تیل اور گیس کے زخائر دریافت کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے انفرسٹرکچر کی بہتری لوجسٹک اور ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کرنے کے عظم کا اصحار سٹیٹ بینک کا نئے کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن نے عوام سے مدد لینے کا فیصلہ فنکار ڈیزائنرز اور آرٹس ٹیڈنٹس گیارہ مارچ تک ڈیزائن جمع کرا سکتے ہیں سارے فہرستین ڈیزائنز کو نقد اناب ملے گا بلوچستان میں کیڈٹ کالجز صوبے کے نوجوانوں کو بہتر مستقبل کے لیے تیار ہیں جعفر آباد پشین کلا سیف اللہ نوشکی کوہلو ڈیرہ بگٹی گوادر اور مستونگ سمیت دیگر علاقوں میں قائم کیڈٹ کالجز میں جدید دور کی تمام سہولتیں دستیاب طلبہ کو میاری تعلیم کے ساتھ بہترین تربیت بھی دی جاتی ہے لڑکیوں کی جدید تعلیم کے لیے یو اے ای کے تعاون سے صوبے کا پہلا گرلز کیڈٹ کالجز طربت میں قائم کیا گیا بہتر تعلیم بہتر روزگار پاکستانی نوزبانوں کے لیے کوئٹا کا نیشنل انکیوبیشن سینٹر امید کی کرن بن گیا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل اور وزارتی انفرمیشن ٹکنالوجی کے تعاون سے قائم ادارے میں نوزبانوں کو نئے آئیڈیاز کو عملی جامع پہلانے کی تربیت دی جاتی ہے پریجوریشن مکمل کرنے والے ایک سا آٹھ سٹارٹ اپس ملک کے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں اب تک دو سا سات سٹارٹ اپس مکمل ہو چکے پسماندہ علاقوں میں تعلیم کی روشنی پھیلانے کے لیے پاک فوج سرکرم زلا محمد میں بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے دور ٹو دور مہم دور دراس علاقوں میں قائم غیر فال سکولوں کی تازین و عرائش کے لیے فال کرنے کا عمل جاری سکول جانے والے بچوں اور بچیوں کو کتابیں اور کاپیاں مفت دی جا رہی ہیں پاک فوج کی کوششوں سے گزشتہ چند ماہ میں دو ہزار تین سو بچوں اور ایک ہزار چاس سو پچاس بچیوں کو داخل کروایا گیا بات کی جائے پی ٹی وی ڈراموں کی تو عشرت حاشمی کو کون بھول سکتا ہے برجستہ اداکاری سے دلوں میں گھر کر جانے والی اداکارہ کی آج انیسنی برسی منائی جا رہی ہے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی موسیقی